ان کے بعد جمعیت علماء آسام کے صدر مولانا عبدالجلیل راغبی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور امام محترم کا استقبال فرمائیں ایک منٹ کا وقت ہے حضرت کے لئے تشریف لائیں اور استقبال بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد حبان صلی اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد حبان صلی اللہ الرحیم نحمد حبان صلی اللہ الرحیم امام صحبہ امام طید عزی همیزمان نماز ادا کریم تکہ تر خطبہ ہوبا اور خطبہ بانگو نی بودو ہے حضرت مولانا سید آشرت مدنی شہاب امارا خروبار دو جمیوں تل امارا حبابتی ہے اردو بہت کبو اور اپنا لوکے نشخ امی خکلوے پر اردو بہت بجی پاو تار حر ملوکو نی بیان کری بو امی اخو مار جنو حداران کارو پر بھر پرا اور اے پوربان چلور بیبنو راجر پر آہا جی خکل امار مسلمان بھائی تھے خکلو بیرادران اسلام اور ترہ پر برا مسجد نووبر امام صاحب فضلت الشیخ عبد المحسین القاسم حفظہ اللہ امترک شکریہ دا کریشو دنو مار اب اس کے بعد جمعیت علمائے ہن کے صدر محترم جانشین شیخ الاسلام حضرت معلانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم تشریف لات بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا ونبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین یہ وقت اور سمیں آسان کے لوگوں کے لیے انتہائی اہم اور بہت زیادہ خوشی کا ہے کہ کبھی اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی امام محترم جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد میں امام ہوں اور نماز پڑھاتے ہوں کبھی وہ آسان کی سرزمین پر تشریف لائیں گے اور نماز پڑھائیں گے اللہ نے جمعیت علماء ہند کو یہ شرافت بخشی کہ ہم نے یہاں سے درخواست خادم حرمین شریفین ملک عبداللہ محترم کے پاس بھیجی کہ ہمیں امام محترم کے ہندوستان آنے کی اجازت عطا فرمائیں جمعیت علماء ہند ان کی ممنون کرم ہے کہ انہوں نے اجازت دی اور آج یہ پروگرام جس میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شریک ہے سرزمین آسام میں یہ پروگرام ہو رہا ہے اس پروگرام کا انوان کوئی سیاست نہیں ہے جمعیت علماء ہند سیاسی جماعت نہیں ہے جمعیت علماء ہند خالص مذہبی اور دینی جماعت ہے اس کا پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے کوئی سنبند اور رشتہ نہیں ہے ہم نے ان کو دعوت دی کسی سیاست سے دعوت نہیں دی ہم نے ان کو دعوت دی ہے اور صرف ایک مذہبی موضوع کے اوپر تقریر کرنے کے لیے بلایا ہے وہ ہے وہ صحابہ جنہوں نے ایمان کے ساتھ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کیے ہیں اور جو دین کے قرآن کے حدیث کے سب سے پہلے امین ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام سے دین کو بغیر کسی واسے کے لیے آئے اسلام میں ان کا حق رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ہے ہم نے یہ چاہا کہ اس مذہبی مسئلے کے اوپر ہم ایمان محترم کو بلائیں ہم نے آج کے اس جلسے کا یہی موضوع رکھا ہے تاکہ مسلمان ان کی اہمیت کو سمجھے اس لیے وہ آج آ کر کے اس موضوع پر مختصر تقریر فرمائیں گے میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں گا اردو زبان میں پھر اس کے بعد ازان ہوگی اور ازان کے بعد وہ جمعہ کی نماز کا خطبہ دیں گے اور اس کے بعد نماز پڑھائیں گے اور دعا کریں گے میں ان کو دعوت دیتا ہوں ہمارے مئمان محترم شیخ عبد المحسن القاسم مد اللہ ظلہو وہ تشریف لائیں اور تقریر فرمائیں تفضل ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر فضيلة الشیخ دادتا ربز المحسن القاسم امام حرم امام حرم شکریتن موسیقی موسیقی